وَعْلَمْ أَنَّ إِعْرَابَ غَيْرٍ كَإِعْرَابِ الْمُسْتَسْنَابِ إِلَّا فَقُولُ جَاءَنِي الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرَ زَيْدٍ وَمَا جَاءَنِي أَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ وَغَيْرَ زَيْدٍ وَمَا جَاءَنِي غَيْرُ زَيْدٍ وَمَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَمَا مَرَرَتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ گزشتہ سبق میں ہم مستثنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا کہ مستثنہ کے بارے میں گیارہ قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور وہ گیارہ الفاظ کون کون سے ہیں اللہ ہے خلا ہے عدا ہے ما خلا ہے ما عدا ہے لئیسا ہے لا یکونو ہے غیرو ہے سوا ہے سوا ہے اور حاشا اور ان میں سے اللہ کے اندر تفصیل ہے جبکہ باقیوں میں سے جو پہلے چھے ہیں یعنی خلا عدا ما خلا ما عدا لئیسا لا یکونو ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوتا ہے اور جبکہ باقی چار جو ہیں غیرو سوا سوا اور حاشا ان کے بعد مستثنہ مجرور ہوتا ہے جبکہ اللہ کے اندر تفصیل میں نے بیان کی تھی کہ اللہ کے بعد جو مستثنہ آ رہا ہے اس پر کون سا اعراب پڑھنا ہے تو سب سے پہلے فورا یہ غور کریں کہ یہ مستثنہ منقطع ہے یا متصل اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہو پھر غور کر لو کہ یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر موجب ہو تو بھی منصوب پڑھو اگر غیر موجب ہو تو پھر دیکھ لیں کہ مستثنہ مقدم ہے مستثنہ منہو پر یا غیر مقدم ہے اگر مقدم ہو تو بھی منصوب ہوگا اور اگر غیر مقدم ہے تو پھر دیکھو کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا غیر مذکور اگر مستثنہ منہو مذکور ہو تو پھر اس مستثنہ کے اندر نصب پڑھنا بھی جائز اور اس کو بدل بنانا بھی جائز اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو پھر اس مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل ہوگا یعنی اگر عامل اگر رفع دینا چاہتا ہے تو رفع آئے گا نصب والعامل ہو تو نصب آئے گا اور جر والا ہو تو جر آئے گا آج ہم غیروں کے بارے میں پڑھیں گے بھئی یہ غیروں کا لفظ عبارتوں میں استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھئے بھئی آگے آپ کو صاحبِ ہدایتوں نہ بھی بتلائیں گے بھئی ایک ہے لفظِ اللہ ایک ہے لفظِ غیروں اللہ استثناء کے لئے وضع ہے وضع کا کیا معنی مقرر کرنا میں نے بتلایا تھا وضع کا معنی ہے مقرر کرنا کہ ہر زبان والوں نے ایک لفظ کو کسی معنی کیلئے کسی ذات کیلئے وہ مقرر کر لیتے ہیں جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں گلاس فوراں ایک مخصوص پانی پینے والا برطن آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں پیالہ فوراں ایک مخصوص برطن آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے آپ کہتے ہیں پلیٹ فوراں ایک مخصوص برطن آپ کے ذہن میں آ گیا کیونکہ اردو میں ان مقصوص برطنوں کے لئے یہ لفظ وضع ہیں یعنی مقرر کیے گئے ہیں عرب کے سامنے یہ کہیں یہ لفظ تو اس کو کچھ ذہن میں نہیں آئے گا کیونکہ انہوں نے یہ لفظ مقرر نہیں کیے تو یہ جو کسی لفظ کو کسی معنی کے لئے یا کسی ذات کے لئے مقرر کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وضع مقرر کرنا اچھا تو یاد رکھیں جو لفظ اللہ ہے نا یہ استثناء کے لئے وضع ہے اس کو کس کے لئے مقرر کیا گیا ہے استثناء کے لئے کہ اس کے بعد مستثناء آئے گا مستثناء آئے گا اور غیروں کا لفظ جو ہے یہ صفت کے لئے وضع ہے کس لئے وضع ہے یہ صفت کے لئے وضع ہے یہ ما بعد کے ساتھ مل کر یہ صفت بنتا ہے ما قبل کی مثلا میں کہتا ہوں جا انی رجولن میرے پاس ایک آدمی آیا آپ کے ذہن میں شوبہ آئے گا شاید زید آیا ہوگا لہذا میں اس شوبے کو پہلے ختم کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں جا انی رجولن غیر زیدن میرے پاس ایسا آدمی آیا ہے جو زید کے علاوہ تھا زید نہیں تھا تو دیکھا رجولن ہے موصوف اور غیر زیدن کیا ہے صفت ہے اس کی سورہ سمجھ میں آگئے چلو ترکیب بلی بات آگئی ایک آدھی اور وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں یاد رکھئے یہ غیروں ہمیشہ مضاف ہوتا ہے غیروں ہمیشہ کیا ہوتا ہے مضاف یہ مضافلے چاہتا ہے کیونکہ غیر کا مانا ہے علاوہ علاوہ کس کے علاوہ چاہیے یا نہیں چاہیے زید کے علاوہ عمر کے علاوہ بکر کے علاوہ درجہ ثانیہ والوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ مضافلے تو غیروں ہمیشہ کیا ہوتا ہے مضاف اور اس کے بعد کیا آتا ہے مضافن علے اور یہ غیروں یہ یہ نکیرہ کی صفت بنتا ہے معارفہ کی صفت نہیں معارفہ کی صفت نہیں کیونکہ اس کے اندر ابحام ہوتا ہے مثلا دیکھئے میں کہتا ہوں زید یہ ہے معارفہ ایک اور لفظ ہے میرے پاس غلام یہ کیا ہے نکیرہ ہے غلام کا لفظ کیا ہے نکیرہ میں اس غلام کی معارفہ کی طرف اضافت کر دوں یوں کہتا ہوں غلام زید زید کا غلام دیکھو اب یہ ایک متعین غلام پہ دلالت کر رہا ہے پہلے غلام کا لفظ بولتے کسی بھی غلام کو آپ کہہ سکتے تھے حازہ غلام یہ کیا ہے غلام لیکن جب میں نے کہہ دیا غلام زید اب ہر غلام کو نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ جو زید کا مخصوص غلام ہے صرف اسی پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے تو معلوم ہوا نکیرہ جب اس کی اضافت معارفہ کی طرف ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے معارفہ بن جاتا ہے غلام نکیرہ تھا لیکن زید کی طرف اضافت ہوئی اب یہ بھی کیا بن گیا معارفہ بات سمجھ میں نکیرہ اور معارفہ میں بھی فرق جانتے ہو یا بھول گئے بھئی میں نے بتلایا تو تھا معارفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے سورة سمجھ میں آگئے چھے ایک ہو چھے دو ہو چھے دس ہو لیکن ہوں متعین مثلا میں کہتا ہوں ار رجولو دیکھا کسی متعین آدمی کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ کو بھی پتا ہے سمجھ میں آئی بات ہاں اگر یہ کسی متعین آدمی کی طرف اشارہ نہیں ہو رہا اس پر دلالت نہیں ہو رہی تو پھر یہ معارفہ نہیں ہے بے شکر آپ علی فلام لے بھی آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ استعمال ہی تب کرتے ہیں جب کسی معین کی طرف اشارہ کرنا ہو مثلا میں آپ سے زید کی بات کر رہا تھا زید کی بات کر رہا تھا کہ کل میرے پاس زید آیا اور پھر ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اچانک میں آپ کو زید کی باتیں سنا رہا ہوں ایک تیسرا آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گیا مثلا بکر آ گیا اب میں اسے چھپانا چاہتا ہوں میں اور آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ ہم زید کی بات کر رہے تھے تو اب میں زید کا نام نہیں لوں گا بلکہ مثلا میں ار رجل کے لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ پھر میں نے اس آدمی سے یوں یوں کہا کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو اب میں ار رجل کا لفظ استعمال کرتا ہوں میں نے اس آدمی سے کہا اب بتائیے ار رجل جب میں بول رہا ہوں آپ کو پتا چل رہا ہے یا نہیں پتا چل رہا ہے کہ کون مراد ہے دیکھا تو یہ ار رجل معرفہ ہے یہ اس متعین آزاد پر جیسے یہاں پر اس وقت یہ کس پر دلالت کر رہا ہے زید پر دلالت کر رہا ہے تو معرفہ ہمیشہ ہم کسی متعین ذات پر دلالت کرتا ہے وہ چاہے ایک ہوں چاہے دو ہوں یا زیادہ ہوں کبھی دو متعین پر دلالت کرے گا مثلا میں ار رجلانی تصمیہ بولتا ہوں تو اس پر بھی علی فلام ہے معلوم ہو کوئی دو خاص آدمی مراد ہیں تو وہ ان کی طرف اشارہ ہے کبھی زیادہ ہوں گے جیسے کل مثال گزری تھی القوم قوم کسے کہتے ہیں مردوں کی جماعت تین سے لے کر دست تک مردوں کی جماعت تو القوم سے مراد کوئی خاص مردوں کی جماعت ہے تو دیکھو معرفہ کسی متعین ذات پر دلالت کرتا ہے وہ ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں یا دو سے زیادہ الرجل ہے تو دیکھو ایک ہے یا زید ہے تو ایک ہے الرجلانی ہے تو کتنے پر دلالت دو پر اور القوم ہو تو دو سے زیادہ پر دلالت ہے تو معرفہ متعین اگر متعین ذات پر دلالت نہ کرے پھر وہ نکرہ ہی ہے معرفہ نہیں ہے بھئی اور نکرہ وہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے بھئی رجلن اس سے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے غلامن اس سے کوئی بھی غلام مراد ہو سکتا ہے تو جب نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے جیسے غلامن نکرہ تھا لیکن جب میں نے کہا غلام زیدن زید کا غلام دیکھو اب یہ ایک متعین غلام پر دلالت کر رہا ہے پہلے غلام کا لفظ بولتے کسی بھی غلام کو آپ کہہ سکتے تھے حازہ غلامن یہ کیا ہے غلام لیکن جب میں نے کہہ دیا غلام زیدن اب ہر غلام کو نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ جو زید کا مخصوص غلام ہے صرف اسی پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے تو معلوم ہوا نکرہ جب اس کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے غلام نکرہ تھا لیکن زید کی طرف اضافت ہوئی اب یہ بھی کیا بن گیا معرفہ اب آپ سمجھ گئے کوئی وہ خاص فلان جو زید کا غلام ہے وہ مراد ہے تو غلام زیدن اب کیا بن گیا معرفہ اضافت کے بعد لیکن یہ جو غیرو غیرو ہے اور اس طرح کچھ اور الفاظ ہیں یہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں یہ پھر بھی نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں ان میں اتنا ابحام ہوتا ہے یہ معرفہ نہیں بنتے سورہ سمجھ میں آگئی مثلا میں بات چلی تھی کہاں سے کہ غیرو صفت کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ نکرہ کے صفت بنتا ہے جانی رجولن غیرو زیدن رجولن موصوف غیرو زیدن اس کے صفت ترکیب کیسے ہوگی جاہا جاہا فی نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بہی رجولن مرفو لفظن موصوف ہے اور مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلافظ کر رہے ہیں اور موصوف آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ آگئے نکرہ ہے نکرہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے غیرو زیدن یہ سارا کیا ہے نکرہ ہے یہ غیرو کی اضافت زید کی طرف ہے اور زید ہے معرفہ لیکن غیرو کا لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے پھر بھی یہ نکرہ کا نکرہ ہی رہتا ہے تو رجولن ہوا مرفو لفظن موصوف غیرو اعراب غیرو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں مرفو کیوں یہ تو لفظن کا جواب دے رہے ہیں مرفو کیوں کیونکہ صفت ہے اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے موصوف مرفو تھا تو صفت بھی مرفو اور لفظن کیوں جس کے رفظ پھر ہم تلافظ کر رہے غیرو اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا کیونکہ غیرو کے بعد ہمیشہ کون آتا ہے مضافون یہ مضافلے کا تقاضہ کرتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا تو مضاف اور زیدن مجرور لفظن مضافلے مجرور کیوں کیونکہ مضافلے ہے اچھا مضاف اپنے مضافلے سے مل کر صفت ہوئی رجل کے لئے موصوف صفت مل کر فائل ہوا جاہ فیل کے لئے تو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا جاہنی رجلن غیرو زیدن ترجمہ کیجئے آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی نکرہ ہے نا آیا میرے پاس ایسا آدمی غیرو زیدن جو زید کے علاوہ ہے سورہ سمجھ میں آگئے سوال پیدا ہوتا ہے یہ غیرو کوئی زید کی طرف اضافت یعنی معرفہ کی طرف اضافت ہو جانے کے باوجود یہ نکرہ کیوں رہتا ہے حالانکہ کوئی چیز معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے معرفہ تو یہ کیوں نکرہ رہتا ہے وجہ یہ کہ اس میں ابحام بہت ہوتا ہے میں نے کہا تھا غلام زیدن کسی متعین غلام کی طرف اشارہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اشارہ ہوا تھا لیکن یہی چیز آپ غیرو زیدن میں غور کریں اشارہ نہیں ہوگا کسی متعین کی طرف میں نے کہا غیرو زیدن زید کے علاوہ کوئی متعین آدمی آپ کے ذہن میں آیا نہیں زید کے علاوہ تو بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیا کا انسان تو کوئی تعیین آئی اضافت سے کوئی تعیین نہیں آئی سورت سمجھ میں آگئی لہذا غیر کی اضافت اگر معارفہ کی طرف ہو جائے تو بھی وہ نکرہ کا نکرہ رہتا ہے اور اس لئے وہ نکرہ کی صفت بنتا ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ لفظ اللہ یہ وضع ہے استثناء کے لئے اس کو مقرر کیا گیا ہے استثناء کے لئے البتہ کبھی کبھار یہ صفت کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے وضع ہے کس لئے استثناء کے لئے لیکن کبھی کبھار جب استثناء پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر یہ کس لئے استعمال کر لیتے ہیں صفت کے لئے جبکہ اس کے مقابلے میں غیر کا لفظ وہ وضع ہے صفت کے لئے وہ کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اس کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ ما قبل کی صفت بنیں لیکن کبھی کبھار یہ استثناء کے لئے استعمال کر لیتے ہیں جب صفت کے لئے نہ بنا سکیں تو کس لئے استعمال کر لیتے ہیں استثناء کے لئے تو گویا لفظ اللہ وضع ہوا استثناء کے لئے اور غیرو وضع ہوا صفت کے لئے اور دونوں ایک گوسے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں اللہ وضع تو ہے استثناء کے لئے لیکن کبھی کس لئے استعمال کر لیتے ہیں صفت کے لیے اور غیرو وضع تو ہے صفت کے لیے لیکن کبھی کبھار استثناء کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ غیرو پر اعراب پھر کونسا پڑھیں گے جب یہ استثناء کے لیے استعمال ہو کیونکہ ہماری بحث چال رہی ہے مستثناء کی تو اس سے متعلق یہ بحث پہلے تھی وہ اس کو صاحبی کتاب نے پہلے ذکر کیا کہ غیرو پر اعراب کونسا پڑھیں گے غیرو کس لیے وضع ہے صفت جب یہ صفت کے لیے استعمال ہو پھر تو اعراب میں کوئی مشکل نہیں جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی کس کا اعراب صفت کا بھی لیکن جب یہ استثناء کے لیے استعمال ہو پھر کونسا اعراب اس پر پڑھیں گے سوال سمجھ میں آیا اگر یہ صفت کے لیے ہو پھر تو موصوف والا اعراب آئے گا اس پر اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہاں جب استثناء کے لئے ہو تو پھر اس پر کون سا اعراب آئے گا اس پر رفع پڑھیں گے نصب یا جھر کیا کریں گے تو جب آپ اب آپ کو بتلانے لگیں یاد رکھئے جب غیروت استثناء کے لئے استعمال ہو تو اس پر وہی اعراب پڑھنا جو اللہ کے بعد جو مستثناء آتا تھا اس پر جو اعراب آتا تھا اور مستثناء اللہ کے اندر آپ نے تفصیل پڑھی تھی پورا نقشہ آپ کو میں نے بتلایا تھا اور ابھی ہم نے شروع میں اس کا تقرار بھی کیا اگر مستثناء منقطع ہو تو اس پر نصب پڑھتے ہیں اگر کلام موجب میں ہو تو بھی اس پر نصب پڑھتے ہیں اگر وہ مستثناء منہ پر مقدم ہو تو بھی اس پر نصب پڑھتے ہیں اگر مستثناء منہ غیر مذکور ہو تو اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی اور اگر مستثناء منہ غیر مذکور ہو کلام غیر موجب میں تو پھر یہی تفصیل غیروں کے اندر ہے اب وہ جو مستثنہ والا اعراب ہے وہ کس پر پڑھیں گے غیر اوپر کس پر غیر اوپر پڑھیں گے جو اعراب کس پر آتا تھا توجہ ہے سبق کی طرف مستثنہ کسے کہتے تھے جو اللہ کے بعد آئے تو اللہ کے بعد والے لفظ پر جو اعراب ہوتا تھا وہ اعراب غیر اوپر آئے گا کب غیر اوپر کب آئے گا وہ اعراب جب غیر اوپر کس لئے ہو اس پسنہ کے لئے ہو سورہ سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئے کتاب پر وَعْلَمْ جَانْ لَيْتُوْ أَنَّ اَعْرَابَ غَيْرٍ كَعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِئِ اللَّا کہ غیر اوپر کا اعراب جو ہے كَعْرَابِ الْمُسْتَثْنَى بِئِ اللَّا اللہ کے ساتھ جو مستثنہ ہوتا ہے اس جیسے اعراب کی طرح ہے غیر اوپر کا اعراب اللہ کے ساتھ جو مستثنہ ہوتا ہے اس کے اعراب کی طرح ہے تقول اوپر کہتے ہیں جَانِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ وَغَيْرَ حِمَارٍ اچھا اب ذرا غور کریں ذرا جملوں پہ جَانِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ غیر زَيْدٍ اب یہ غیر پر کیا پڑھنا ہے غیرہ پڑھنا ہے غیرو پڑھنا ہے یا غیری پڑھنا ہے بھئی دیکھو غور کرتے ہیں ہم غور کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھو جملے پر غور کرو مستثنہ متصل ہے یا منقطع ذرا غیرہ کی جگہ اللہ لےاؤنا جَانِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدٍ اچھا اللہ زَيْد اب بتائیے یہ مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے یہ مستثنہ متصل ہے اور جب مستثنہ متصل ہو پھر غور کرنا ہے کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب مجھے بتائیے یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب جے غیر موجب میں تو نفی آتی ہے یا نہیں آتی ہے یا استفہام ہوتا ہے ان تین میں سے کوئی ہے ما جاہ ما حرف نفی ہے کوئی لا تذریب کوئی فعلے نہیں یہاں آیا نہیں اور اسی طرح سوال بھی نہیں تو یہ معلوم ہے کلام موجب ہے اور کلام موجب کے اندر مستثنہ پر کون سہراب آتا ہے وہ جو نقشہ یاد ہے نصب آتا ہے تو گویا یہاں اگر اللہ ہوتا تو یوں پڑھتے جَانِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا لیکن یہاں اللہ تو ہے نہیں غیر ہے تو وہ جو اللہ کے بعد زیدن پر جو نصب آنا تھا اب وہ کس پر آ جائے گا غیرہ پر آ جائے گا اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ غیرہ مضاف ہے اور مضاف پر تو تنوین نہیں آتی اور اگلا لفظ زیدن وہ مجرور ہوگا کیونکہ وہ تو مضاف ہونی لے ہے تو کیا پڑھیں گے جَانِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ سورة سمجھ میں آگئی غیرہ حیمارین رکھیں جَانِ الْقَوْمُ غَيْرَ حِمَارِن اب یہ غیر پر کیا پڑھنا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے جَانِ الْقَوْمُ غَيْرَ حِمَارِن مجھے بتائیے مستثنہ متصلہ منقتے ہے منقتے ہے اور مستثنہ منقتے کے اندر مستثنہ کا عراب کیا ہوتا ہے نصب ہوتا ہے تو وہی نصب غیر پر پڑھو جَانِ الْقَوْمُ غَيْرَ حِمَارِن اور خیمارین تو مجرور ہے کیونکہ مضافعان الہ ہے سورت سمجھ میں آگئی وَمَا جَاءَنِ غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ وَمَا جَاءَنِ اَحَدٌ غَيْرُ زَيْدٍ وَغَيْرَ زَيْدٍ اچھا اب اس جملے پر نظر رکھیں وَمَا جَاءَنِ غَيْرَ زَيْدٍ الْقَوْمُ توجہ ہے بتائیے مستثنہ متصل ہے منقطع ہے مستثنہ متصل ہے اصل میں ہے مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے سوائے زید القوم کو ذرا مقدم کریں غیر زید پر مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ اب مجھے بتائیے مستثنہ متصل ہے منقطع ہے وہ نقشہ ہے ذہن میں اس کی مطابق ترتیب سے ہم چل رہے ہیں مستثنہ متصل ہے یہاں کے منقطع ہے متصل ہے پھر دیکھیں کلامِ موجب ہے غیرِ موجب ہے مَا جَاءَ نَفِي ہے یہ غیرِ موجب ہے غیرِ موجب ہو تو پھر دیکھو مستثنہ مستثنہ منہو پر مقدم ہے کہ غیرِ مقدم ہے مقدم ہے اور مقدم ہو تو اس پر کیا پڑھتے ہیں نصب پڑھتے ہیں معلوم ہوا یہاں غیرہ پر کیا پڑھیں گے نصب وَمَا جَاءَنِ غَيْرَ زَيْدِينِ الْقَوْمُ غیرہ پڑھیں گے ترکیب سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہ جو غیرہ پر پیش ڈلی ہوئی ہے یہ کتابت کی غلطی ہے کیونکہ جب مستثنہ مستثنہ منہو پر مقدم ہو تو اس پر نصب پڑھتے ہیں اور وہی اعراب یہاں کس پر پڑھنا ہے غیرہ پر اور یہ القوم یہ کیا ہے فاعل ہے یہ مستثنہ منہو ہے یہ مؤخر ہے اور غیرہ زَيْدِن یہ مقدم یہ مستثنہ ہے اگلا جملہ دیکھئے مَا جَعَنِ اَحَدٌ غَيْرْ زَيْدٍ مَا جَعَنِ اَحَدٌ غَيْرْ زَيْدٍ اب مجھے بتائیے مستثنہ متصل ہے کہ منقطع ہے مستثنہ متصل ہے اچھا پھر دیکھئے کلامِ موجب ہے غیرِ موجب ہے مَا جَعَنَفِي ہے غیرِ موجب ہے پھر دیکھئے مستثنہ مستثنہ منہو پر مقدم ہے کہ غیرِ مقدم ہے غیرِ مقدم اَحَدٌ خود مقدم ہے تو یہ غیرِ مقدم ہوا غیرِ مقدم ہو پھر دیکھیں مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں مذکور نہیں اَحَدٌ یہ کیا ہے مذکور ہے مَا جَعَنِ اَحَدٌ میرے پاس کوئی نہیں آیا تو یہ احد ان کیا ہے مذکور اور جب مستثنہ منہو مذکور ہو کلام غیر موجب کے اندر تو پھر مستثنہ با اللہ پر کیا ہے راب تھا نصب بھی پڑھ سکتے تھے اور بدل بھی بنات تو اس پر بھی غیرہ زیدن نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما قبل سے بدل یعنی احد سے بدل بھی بنا سکتے ہیں اور احد پر ہے رفع تو غیر پر بھی کیا پڑھیں رفع اس لئے انہوں نے کہا غیرہ زیدن و غیرہ زیدن دیکھو رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی غیرہ رفع پڑھا کس وجہ سے رفع کس لئے پڑھا بدل بنایا احد مرفو ہے مبدل منہو اور بدل کا عرابہ کتا ہے احد مرفو ہے تو غیرہ بھی مرفو اور غیرہ زیدن نصب پڑھا کس وجہ سے مستثنہ ہونے کی وجہ سے کس وجہ سے نصب تو پڑھا مستثنہ ہونے کی وجہ سے اور رفع پڑھا بدل ہونے کی وجہ سے مجھے بتائیے مستثنہ متصل ہے یا غیر متصل مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے متصل ہے پھر دیکھیں وما جانی غیر زیدن دیکھو یہاں ما جانی احدن اس احدن کو حضف کر لیا تو دیکھو مستثنہ منہو غیر مذکور ہے اور جب مستثنہ منہو غیر مذکور ہو تو پھر مستثنہ کا عراب کیا ہوتا تھا علا حسب العوامل عوامل کے مطابق جیسا عامل ہوتا تھا ویسا عراب آتا تھا تو یہاں پر بھی اگر غیرہ کی جگہ اللہ ہوتا تو پھر کیسے پڑھتے غیرہ کی جگہ اللہ ہوتا ما جانی اللہ زیدن پڑھتے کیونکہ زیدن نے جاہا کے لئے فاعل بننا تھا توجہ ہے جاہا فاعل چاہتا ہے یا نہیں اور وہ احدن مختم کر دیا تو اب آگے فاعل تو ہر حال میں چاہیے تو فاعل اب کون بن جائے گا زیدن تو ما جانی اللہ زیدن اللہ زیدن معلوم ہوئے اس صورت میں رفع پڑھتے ہم مستثنہ پر تو وہی رفع آپ کس پر پڑھیں گے غیر اوپر ما جانی غیر زیدن اسی طرح وما رأیتو غیر زیدن یہ غیر زیدن مفعول ہے اللہ ہوتا تو ما رأیتو اللہ زیدن پڑھتے وما مرأتو بغیری زیدن یہاں پر زیدن بغیری پر با داخل ہے اور وہ کیا دے گی جار دے گی صورت سمجھ میں آگئے جلدی جلدی اب ترکیب کیجئے بھئی جانی القوم غیر زیدن جا افیل نون وقایا یا ضمیر منصور محلن مفول بیہی القوم مرفو 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 لفظان فاعل مرفو لفظان فاعل آگے غیرہ منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں مستثنہ ہونے کی بنا پر کس بنا پر وہی مستثنہ والا ہے آپ پر رہنا اس پر آم تو یہ مستثنہ ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور منصوب لفظان مضاف اور زیدن مجرور لفظان مضاف ہون ایل ہے فیل اپنے فاعل مفعول بیہی یہ یوں کریں جیسے ہمارے ہاں رائجر القوم کو پہلے بنائیں مستثنہ منہو اور غیرہ زیدن کو کیا بنائیں گے مستثنہ سورة سم اعراب وہی ہیں دوبارہ کریں جا افیل نون وقایا یا زمیر مفعول بیہی القوم مرفو لفظان مستثنہ منہو غیرہ منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں ہیں مستثنہ ہے زیدن مجرور لفظان مضاف 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 مل کر مستثنہ مستثنہ منہو اپنے مستثنہ سے مل کر فاعل فیل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا دوسری ترکیب کیجئے جا ان القوم غیرہ حمار بلکل اسی طرح ہوگی جا ان نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بیہی القوم مرفو لفظان غیرہ منصوب لفظان مضاف منصوب کیوں کیونکہ مستثنہ ہے آگے حمار مجرور لفظان مضاف مضاف مل کر مستثنہ 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 منہو فائل تو القوم گزرا تھا پیچھے بھئی تو مستثنہ منہو اپنے مستثنہ سے مل کر فائل فائل اپنے فائل سے مل کر اس کا جملہ فائلی خبریہ ہوا اگلی مثال وما جاءنی غیر زیدین القوم ما جاء فیل فیل منفی نون وقایا یا زمیر یا زمیر منصوب محلن مفعول بیہی غیر مرفو لفظان غیرہ 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 منصوب لفظان مذاف منصوب کیوں کیونکہ مستثنہ مقدم ہے اور مستثنہ مقدم تو بھی وہ منصوب تو غیرہ منصوب لفظان مذاف زیدین مجرور لفظان مذافن مذافنیلے مضاففنے مذافنے سے مل کر مضافنے مستثنہ آگے فاعل القوم وہ جو مؤخر کیا ہے مستثنہ منہو کو وہ فاعل ہے نا اسی کو تو مؤخر کیا ہم نے تو یہ مستثنہ منہو مقدم ہوا تو یہ مستثنہ مقدم ہوا اور القوم مرفو لفظا مستثنہ منہو مرفو کیوں کیونکہ فاعل ہے تو وہ مستثنہ منہو ہے تو مستثنہ منہو مؤخر اپنے مستثنہ مقدم سے مل کر یہ فاعل ہوا یا سیدھا یوں کہہ لیں مستثنہ منہو اپنے مستثنہ سے مل کر یہ فاعل فعل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا اگلی مثال ماجعنی احد غیر زیدن و غیر زیدن پہلے غیر زیدن کر لیں ماجعنی احد غیر زیدن ماجعا فیل منفی نون وقایا یا زمیر منصوم محلن مفہول بھی احد مرفو لفظن مستثنہ منہو احد مرفو لفظن مستثنہ آگے کیا پڑھنا ہے غیرو پڑھنا ہے غیرہ پڑھنا ہے غیرو پڑھنا ہے تو پھر اسی کے مطابق ترکیب کرو احد مرفو لفظن موسم رفع کیوں پڑھتے تھے رفع کیوں پڑھتے تھے یہ غیرو پر رفع کیوں پڑھتے تھے بدل ہونے کی بنا پر کس بنا پر تو بدل کے لئے ماقبل میں کون چاہیے مبدل منہو چاہیے تو مبدل منہو بناو یہاں مستثنہ منہو نہیں بنانا تو احد مرفو لفظن مبدل منہو مرفو کیوں مبدل منہو کہنے سے احراب کا پتہ نہیں چلے گا مبدل منہو کہنے سے صرف اگلے لفظ کے احراب کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر بھی یہی احراب آنا ہے خود مبدل منہو کہنے سے احراب کا پتہ نہیں کیونکہ مبدل منہو سمجھ میں آئی بات مبدل منہو منصوب بھی ہو سکتا ہے یہ تو ضروری نہیں مرفو ہوگا مرفو کیوں فاعل ہونے احد مرفو لفظن فاعل ہے مبدل منہو آگے غیرو مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ بدل ہے شاہ باش دیکھا بدل کہنے سے احراب کا پتہ چل گیا کہ وہی احراب ہے جو مبدل منہو کو تھا اچھا غیرو مرفو لفظن مضاف زیدن مجرور لفظن مضاف مضاف اپنے مضاف لفظن مضاف مضاف مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا اب غیرہ زیدن کریں ماجآنی احد غیرہ زیدن ماجآا فیل نون یا زمیر منصوب محلن مفول بھی احد مرفو لفظن اب مستثنہ منہو بنے گا کیا بنے گا کیونکہ آگے ہم مستثنہ ملائرہ پڑھ رہے نا غیرہ پڑھ رہے مستثنہ خدا رہے تو احد مرفو لفظن مستثنہ منہو غیرہ منصوب لفظن مضاف منصوب کیوں کیونکہ مستثنہ ہے اور زیدن مجرور لفظن مضاف مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مستثنہ مستثنہ منہو اپنے مستثنہ سے مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر مملا فیلیہ خبریہ ہوا شابش ما جاءنی غیر زیدن ما جاء فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفول بھی غیر غیر منصوب غیر مرفو مرفو لفظن یہ آخری قسم آگئی علا حسب العوامل والی یہ فائل بنے گا فائل اب علا حسب العوامل ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی ما جاءنی یہ غیر زیدن فائل ہے ما جاء کے لئے تو ما جاء فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفول بھی غیر مرفو لفظن مضاف مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے وہ جو پہلے فائل تھا آحادن وہ تو خضف ہو گیا چلا گیا اب یہ کیا بن گیا ہے فائل ہے تو مرفو لفظن مضاف زیدن مجرور لفظن مضاف 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 مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا آگے ما رأیتو غیرہ زیدن ما رأیتو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن اس کا فائل غیرہ منصوب لفظن مضاف منصوب کیوں کیوں مفول بھی ہے غیرہ منصوب لفظن مضاف زیدن مجرور لفظن مضاف مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریا ہوا وما مرر تو بغیر زیدن ما مرر تو فیل با فائل تازمیر مرفو محلن اس کا فائل با جارہ غیری مجرور لفظن مضاف مجرور کیوں کیونکہ با جارہ شاہ باش داخل ہے تو لفظن مضاف مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف کیونکہ غیرہ ہمیشہ اپنے بات کیا چاہتا ہے مضاف 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 زیدن مجرور لفظن مضاف 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 کیوں کیونکہ مضاف شاہ باش دیکھا غیری میں میں نے پوچھا مجرور کیوں آپ نے کہا کیونکہ با جارہ داخل ہے اور زیدن میں پوچھا مجرور کیوں تو آپ نے کہا کیونکہ یہ مضاف 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 سے مل کر مجرور با جارہ کے لئے با جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا کس سے مرار تو فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کا جملہ فیلیا خبریا ہوا چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام